گارڈ فادر کے حتم ہو جانے کے بعد اگرچہ ایک باب حتم ہو گیا تھا لیکن ابھی اس کا پھیلا ہوا گن ویسا ہی موجود تھا اس نے اپنی اردگرد جو چند لوگوں کا حصار بنایا ہوا تھا وہ اس وقت میرے قبضے میں تھے جب تک وہ حتم نہ ہوتے اس وقت تک کی باب بند ہونے والا نہیں تھا وہ سب جنید کے پاس سیفہ اس میں تھے اس نے ان دنوں میں ان تین دنوں میں ان کے سارے اکاؤنٹ حالے کر لیے تھے اب ان کے رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں تھا یہی بات کہنے کے لیے میں نے جنید کو فون کیا وہ وہیں سیفہ اس ہی میں تھا ان سب لوگوں کو تارک نظیر کے حوالے کر دو وہ ان سے مزید تفتیش کر لیں گے تم چاہا تو نور نگر آ جاؤ وہ تو ہو جائے گا اب ان کے رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان سے ایک بات پتا چلی ہے وہ بہت حدرناک ہے جنید نے تشویش سے بتایا وہ کیا بات ہے میں نے پوچھا مجھے پوری بات کا نہیں پتا لیکن اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہاں کا ایک سیاستدان ہے اس کے ذریعے راہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے ایک گروپ تیار کر رہا ہے اب وہ سیاستدان مہرا ہے یا وہ ہی اسے منظم کرے گا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن انہوں نے پبلک مقامات کو نشانہ بنانا ہے ظاہر ہے اس کا نشانہ بننے والے بچے بوڑے عورتے اور جوان سبھی ہوں گے جنید نے کہا تو میں نے پوچھا اس سیاستدان کا نام کچھ پتا چلا نہیں ظاہر ہے وہ کوئی دوسرے درجے کا سیاستدان ہوگا کوئی ناکام سیاستدان یا پھر وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا تمہیں یہ بات کس انداز میں بتائی گئی ہے میں نے ان کی باتوں سے ہز کیا ہے وہ بولا ممکن ہے کوئی غلط ریک دے رہا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات سچ ہو مجھے یہ بھی معلوم ہے تم نے اس کے بارے میں بہت قرید کی ہوگی ہیر تم اسے چھوڑو اور یہ سب لوگ ان کے حوالے کر دو وہ بھی تلاش کر لیتے ہیں میں نے کہا اور فون بند کر دیا میں سوچنے لگا ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ ملک کی سیکیورٹی اداروں سے یہ راست چھپ سکے اتنا ہی اہم پلان تھا تو اس قدر لوگوں کو نہیں بتایا جا سکتا تھا یہ ایک پوری تنظیم کے بغیر ممکن نہیں تھا کوئی بھی تنظیم ان سیکیورٹی اداروں کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی تھی ایسے لوگ اتنی کھل کے سامنے نہیں آ سکتے ان کے پیچھے تو بہت حفیہ ہاتھ ہوتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا وہ کوئی اجنبی نمبر تھا میں نے کال رسیب کی تو دوسری طرف سے میرا نام تصدیق کرنے کے بعد کہا گیا راشد کو تو مروا دیا میں تمہاری حمد اور رسائی کی داد دیتا ہوں ڈیورہ بچاری اب زندہ نہیں ہے وہ اپنے باتروں میں مردہ پائی گئی ہے ظاہر ہے اس نے کہیں بھی جانا تھا چلے گی اس دنیا سے یہ بھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہنا کے چاہتے ہو میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنے احمق بھی ہو سکتے ہو تم نے راشد کو مار دیا تو سمجھا کہ ہم ہتم ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ہم غد سے مروانا چاہتے تھے اب وہ ہمارے کام کا نہیں رہا تھا اس پر پرسکون زندگی کا بھوت سوار ہو گیا تھا اس نے اسی سکون سے کہا تو میں نے پھر پوچھا میں پھر پوچھتا ہوں تم کہنا کیا چاہتے ہو دیکھو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں وہ جہاں دانہ دیکھتے ہیں وہ ہی بیٹھ کر چک لیتے ہیں پھر فضاء میں اڑ جاتے ہیں انہیں پنجرے میں قید نہیں کرتے اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تم کیا چاہتے ہو میں نے جان پوچھ کر پوچھا کہ پرندے آزاد کر دو میں اسے تمہاری دوستی تصور کروں گا اپنا راستہ ہمیشہ الگ رکھوں گا ورنہ پھر میرا پہلا ٹاسک تم ہی ہو اس کے لہنجے میں کافی حد تک تکبر جھلک رہا تھا اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں نے کہا تو میں سمجھوں ہا تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو جسے دوستی کرنا نہیں آتی اسے کافی حد تک چھڑتے ہوئے کہا تو میں نے استہزائیہ لہنجے میں کہا میں ہوب جانتا ہوں کہ دوستی اور دشمنی کیا ہوتی ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ دوست اور دشمن کون ہوتا ہے اس لئے مجھے سبق مت پڑھاؤ کام کی بات کرو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی مجھے آنا چاہیے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی پرندے اڑا دو یہی ہیرسگالی کا پیغام ہوگا اور بس اس نے کافی حد تک نرم لہجے میں کہا تو میں افسود زدہ لہجے میں بولا تم نے ذرا سی دیر کر دی میں ان کے لئے فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میں فیصلہ واپس نہیں لوں گا اوکے اس نے کہا اور فون بند کر دیا میں چند لمحے فون کو دیکھتا رہا پھر واپس جیب میں رکھ لیا میں جانتا تھا کہ وہ سب موہ رہی ہیں انہیں چھوڑ دینے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑھنے والا تھا اور اب اس سے زیادہ ان سے کوئی اہم بات بھی نہیں نکلنی تھی لیکن سب وہ سب شیطانی ٹولہ کے افراد تھے ان کا زندہ رہنا بنتا ہی نہیں تھا میں ان کے بارے میں اس وقت تک سوچتا رہا جب تک مہوش اروند اور فہیم واپس نہیں آگے یہاں میلا لگتا تھا مہوش سے سامنے چار پئی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا ہاں ہر سال لگتا ہے بس دو تین برس درمیان میں نہیں لگا میں نے جواب دیا میرے حال میں ابھی دو چار مہینے رہتے ہیں میں نے اسے جواب دیا پتہ نہیں تب تک ہم یہاں ہوں گے کہ نہیں اس نے حسرت سے کہا ہوں گے تو دیکھ لینا نہیں ہوں گے تو نہ سہی فہیم نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تب ہی دربیش نے دور ہی سے انچے آواز میں کہا اوہ غم کیوں کرتی ہے بیٹی ہم آج رات ہی میلا لگا لیتے ہیں آپ آجو رات کو ہو کیسے میں وشنی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کچھ گانے بجانے والے بلالیں گے کچھ کھیل تماشے والے کھانا پینہ ہم تیار کر لیں گے اس نے سادگی سے کہا تو سب ہی ہستی ہے جبکہ درویش ایک طرف نکل گیا وہ بھی کھانا بنانے میں مصروف تھا نہیں بابا جی اصل مزہ تو اسی میلے کا آئے گا جو اصل میں لگتا ہے اس نے کہا تمہیں اس کی طرف دیکھ کر بولا چلوادہ رہا اگر یہاں ہوئے تو ٹھیک تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوئی تجھے بلالیں گے یہ ہوئی نہ بات اس نے ہش ہوتے ہوئے کہا تو ایک دم سے ارون سنگھ بولا وہ رام لال جوگی اور اس کا کیمس بیٹا ادھر ہی ملا تھا نا یہی رہتے ہیں نا ہاں لیکن وہ دونوں تمہیں اچانک کیوں یاد آگے میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا اس لئے کہ سندیب گوھر والا انسٹیوٹ ابھی تک ہتم نہیں ہوا وہ ویسے کا ویسے چل رہا ہے ہاں اسے تو ہتم کرنا ہے لیکن حالات ایسے بنتے گئے کہ اس طرف سوچ ہی نہ سکے میں نے اطراف کیا تو وہ بولا میں نے اطراف کیا تو وہ بولا دراصل جسپان سنگھ کی اردگیر عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں میرے حیال میں اسے کوئی صدبود نہیں آ رہی ہیر میں نے ایک پلان کیا ہے اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ بہت شاندار نکلے گا بولو کیا پلان ہے میں نے پوچھا امرسر میں تین بندے ہیں جو اصل میں اس انسٹیوٹ کو چلا رہے ہیں اصل میں وہ بندے نہیں تین اہدے ہیں ان پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ہر نیز سنگھ کو جسپال نے مارا تھا اب اس کے جان نیا بندہ آ گیا ہے ارون سنگھ کہتے ہوئے سانس لینے کو رکا تو فہیم تیزی سے غصے میں بولا یار یہ تیری بڑی گندی عادت ہے کہانی گڑھنے بیٹھ جاتا ہے سیری بات بتا میں بات حتم کرلو پھر کہنا ابھی ہموش بیٹھ ارون نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا اور میری طرف دیکھا تو میں بیش بولی نہیں تم کہو ہم شام تک یہی بیٹھے ہیں وہ اس تنس کو سمجھ تو گیا لیکن کوئی تفسرہ کیے بنا بولا انسٹیوٹ تباہ ہوتا ہے یا نہیں ہم اس پر حملہ کرتے ہیں وہ حتم ہو جاتا ہے وہ اسے دوبارہ بنا لیں گے لیکن ہم اسے مستقل بند کروانا چاہتے ہیں تو میرے پلان کے مطابق دو فائدے ہوں گے کون سے میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا ایک تو ہی کہ راہ پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی انہیں مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ یہ انسٹیوٹ بند کر دے یہ دھاک کس طرح بٹھانی ہے میوش نے ہاتھ کو گھوماتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا یہی میرا پلان ہے بولو میں نے کہا وہ تینوں عہدوں پر معمور لوگ ایک ساتھ حتم کیے جائے اور باہر کے دو تین لوگ جو انتہائی اہم ہیں راہ کے انہیں حتم کر دیا جائے اپنے کھاتے میں ڈال لیں اس نے بتایا تو میں نے پوچھا ان سب کو ارگنائز کرنے میں تو وقت لگے گا نا تم اسے دیکھو اور پھر جیسے ہی وقت آئے مجھے بتا دینا یہی تو بتا رہا ہوں میں نے ایک نیٹ کی دنیا میں ایک جیلی تنظیم بنائی ہوئی ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو دھمکیا دیتا ہوں وہی جو غلط قسم کے سرمایہ اور دولت والے ہیں اس نے انتہائی سنجیدگی سے بتایا تو فہیم نے ہستے وے حیرہ سے پوچھا کیا دمکیا دیتے ہو یہی کہ میرے لئے چوکلٹ بھیجو میری شرٹ بھٹ گئی ہے وہ لے دو ورنہ میں تمہارا پاجامہ پھار دوں گا یہی کہ میں وشنے ہستے وے کہا تو وہ غصہ کیے بغیر بولا یہ کہ کوئی بیمار ہے اس تک رقم پہنچا دو یتیم ہانوں کو ہسپتالوں کو بے گھر عورتوں کو مطلب جو بھی مجھے ضرورت میں ملا نیٹ پر میں نے اس کی مدد کروا دی یہ تو شاندار بات ہے یار میں وشنی تالی بجاتے ہوئے کہا تو فہیم بھی اس کی طرف پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر بولا اچھا اب کہو ہم نہیں بولیں گے میں جھانگتا رہتا ہوں نیٹ پر مختلف لہوں کے اکاؤنٹ وغیرہ جب صندیب کور کے انسٹیوٹ کے بابت سنا اور پھر اس پر کچھ نہیں ہوا تو پھر میں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا مجھے ساری کہانی سمجھا گئی ان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ وہاں موجود لڑکیوں کا جن سے استعمال بھی کرتے ہیں کل شام ان کے ایک پارٹی ہے اور یہ پارٹی انہوں نے اسی انسٹیوٹ سے دور رکھی ہے یہ ان دینوں کو پتا ہے یا مجھے معلوم ہے کیونکہ میں ان کی باتیں پڑھ چکا ہوں وہ اپنے ساتھ لڑکیاں لیں گے جنہیں بالکل پتا نہیں ہوگا کہ انہیں کہاں جانا ہے وہ وہاں جائیں گے اور وہ کہتے ہوئے ہموش ہو گیا یہ تم نے بڑی حبر دی ہے ارون سنگھ میں چار پائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا کل شام ابھی کافی وقت پڑا ہے ارون نے بات سمجھاتے ہوئے کہا اس کا مطلب تھا کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے میں نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ کیا اس نے پوچھا یار کیوں نہ ہم سے ایک تنظیم ہی بنا دے جس کا تہل کا مجھ جائے میں نے کہا یہ ممکن ہے اور اسے ہم اس نہج پر چلا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات بہرحال سامنے آ جائے گی اور وہ یہ کہ سب لوگ صرف مذہب کے لئے کام نہیں کرتے بہت کم ہوتے ہیں سر پھرے اس کے لئے فنڈز اور دولت چاہیے ہوگی اور اس نے کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کارتے ہوئے سمجھایا دولت کی فکر مت کرو تمہیں پتا ہے کہ اس وقت بلین ڈالرز ہمارے پاس ہیں ہاں یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ ان لوگوں کو بھی استعمال کیا جائے جو بارحال دولت کے لئے سب کرتے ہیں ہیر یہ انسٹیوٹ فالہ معاملہ دیکھو پھر اسے پوری طرح منظب کرتے ہیں اوکے ڈن ہو گیا ہم اس پر آج ہی سے کام کرتے ہیں اروین سنگھ نے کہا اچھا یہ درویش کا کھانا کھاتے ہیں تو اسی پر کام کرتے ہیں میں نے کہا پھر اسی موضوع پر باتیں کرنے لگے بہت کچھ ہم نے وہیں بیٹھ کر تیہ کر لیا تھا نیا پیراغراف امرز سر شہر سے شمال مشرقی جانب تک ان پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شاندار فارم ہاؤس تھا سورج مگرن میں ڈوب چکا تھا ابھی تک وہاں پر مہمان تو کیا میز بان بھی نہیں آیا تھا وہاں سیکیورٹی کے چند لوگ تھے یا پھر وہ لوگ جو کھانا وغیرہ تیار کر رہے تھے اور اس وقت اپنی کام سے فارق ہو کر وہاں سے جانے والے تھے دو تین لوگ وہاں رہ گئے تھے جنہوں نکھانا وغیرہ سرب کرنا تھا یہ اسی فارم ہاؤس کے ملازم تھے وہ سب اپنے اپنی کام میں مصروف تھے انہیں بالکل بھی یہ حبر نہیں تھی کہ یہ سپہر سے ان کی ریکی ہو رہی ہے چند لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں فارم ہاؤس کی لوکیشن سمجھ چکے ہیں وہ چھے تھے اور اسلے کے ساتھ پوری طرح لیس تھے وہ اسی انتظار میں تھے کہ وہ کب آتے ہیں اور یہ اپنا کام کر کے وہاں سے نکل جائیں انہوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے پورا بندوبست کر لیا ہوا تھا اس وقت جسپال سنگھ ان سے پوری طرح رابطے میں تھا اس نے سردار اتندیب سے مدد تو کیا انہیں بتایا تک نہیں تھا کہ امرس سر کے نواہ میں کیا ہو رہا ہے وہ چھے لوگ پنجاب کے مخصف شہروں سے جمع ہوئے تھے دوپہر کے وقت وہ دربار صاحب پر ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے اس کا پلان کر لیا تھا پارٹی کا بندوبست فام ہاؤس کی رہائشی امارت سے ذرا فاصلے پر ایک لان میں کیا گیا تھا وہاں میزیں لگا دی گئیں تھی ضروری سامان رکھ دیا گیا تھا ہلکا ہلکا میوسک بج رہا تھا دین ہی روشنی تھی کافی حد تک کیف آور محول بنا دیا گیا تھا سورج دورتے ہی سب سے پہلے میز بان ہی کی گاڑی اس فام ہاؤس میں داہل ہوئی وہ اکیلا ہی تھا اور وہ آتے ہی سارے انتظامات کا جائزہ لینے لگا وہ کچھ دیر وہاں رہا اور پھر اندر چلا گیا اگلے آدھے گھنٹے میں وہاں دو گاڑیاں آ گئیں ان میں سے تین مرد اور چار نوجوان لڑکیاں باہر نکلی ان لڑکیوں نے بہت شوق مختصر اور بھڑکیلا لباس پہنا ہوا تھا انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ ہستے کہہ کے لگاتے ہوئے رہائشی عمارت کے اندر چلے گئے وہ کچھ دیر اندر رہے پھر سب بھی باہر آ گئے ان کا رخ اسی لان کی طرف تھا جہاں میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھی ان کے بیٹھتے ہی میوزک کی آواز کچھ زیادہ ہو گئی وہ سیدھے اس میز کی جانے بڑھے جہاں شراب کی موسلی برینڈ کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی وہیں جام دھرے ہوئے تھے ہر کسی نے اپنی پسند کی شراب سے جہاں برا اور ٹہننے والے انداز میں بکھر گئے یہ بڑے ہی صبر آسمالہ ہاتھ تھے ان کے نگرانی کرنے والے چھے لوگ فارم ہوس کے اندر آ چکے تھے یہاں پر ان کا انداز کچھ غلط ہو گیا تھا ان کے گمان بھی بھی نہیں تھا کہ وہ سب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو ان پر حملہ کیا جائے گا لیکن وہ جوڑے جوڑے کی صورت میں بکھر گئے تھے اب انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا سو وہ اپنی اپنی جگہ دب کر بیٹھ گئے ہوئے تھے لان میں پھرتے ہوئے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ موت ان کے کس قدر قریب پہنچ چکی ہے آدھا گھنٹہ اسی انتظار میں گزر گیا وہ لوگ سرور میں آ چکے تھے ممکن ہے وہ ٹہلتے ہوئے تھک بھی گئے ہو اس لیے ایک کے بعد ایک جوڑا آ کر اس میز کے گرد بیٹھنے لگا جیسے ہی وہ سب بیٹھ گئے لگانے کا اشارہ کر دیا ملازم شہد اسی انتظار میں تھے وہ کھانا لگانے لگے دس منٹ کے اندر کھانا لگ گیا جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا ملازم وہاں سے ہٹ گئے ایسے میں وہ چھے کچھے اچانک نکلے لان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس وقت پتا چلا جب وہ ان کے سر پر پہنچ گئے تب ہی انہی میں سے ایک نے اٹھ کر انچی آواز میں لگزارتے ہوئے کہا کون ہو تم لوگ لفظ اس کے موں میں ہی رہ گئے ایک پرست اس پر پڑا جو اس کے سینے سے لے کر اس کے چہرے تک سراخ کر گیا فائرنگ کے آواز سے انہیں محول کو ہلا کر رکھ دیا تھا چیہوں کی آواز سے وہاں حل چل مچ گئی تھی نیا پیراگراف چیہوں سے محول گونج اٹھا تھا موت جب سامنے ہوتی ہے تو انسان اس سے بچنے کے لئے کیا کچھ کرتا ہے یہی کچھ وہاں ہو رہا تھا انہوں نے اپنا آپ بچانے اپنی بقا کے لئے حملہ آوروں سے بھڑ جانا چاہے تھا مگر ایسا نہیں ہوا وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں چھپ جانے کو ترجیح دے رہے تھے حملہ آوروں کے پاس وقت نہیں تھا اس لئے وہ پوری ایک سوئی سے فائرنگ کر رہے تھے وہ چھے کے چھے وہیں ڈھیر ہو چکے تھے ان کے ساتھ ایک ملازم بھی حتم ہو گیا تھا اس ساری کروائی میں دو سے تین منٹ لگے جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب ہتم ہو چکے ہیں وہ وہاں سے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں رکھے یکے بعد دیگرے پلٹے اور اندھیرے میں گم ہو گئے وہ وہاں سے کیسے نکلے یہ کہانی انہیں کے ساتھ ساتھ وقت کے اندھیرے میں دفن ہو گئی تھی اس فام ہاؤس پہ موت رکس کر رہی تھی کتنی دیر تک کوئی ان تک نہیں پہنچا یہی وہ وقت غنیمت تھا جس میں حملہ آور وہاں سے نکل چکے تھے نیا پیراغراف مشن مکمل ہو گیا ہے ارون سنگھ نے مجھے بتایا تو میں بیٹ پر پڑا اٹھ گیا اس کے بعد جو کرنا ہے کرو میں نے اسے اجازت دے دی تو وہ سنجید کی سے بولا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی اب تک اپنی حفیہ تنظیم کا نام ہی نہیں رکھا کیا ہونا چاہیے نام ایسا نام جس میں ہندو انداز چھلکتا ہو میں نے اسے مشورہ کیا تو اس نے چند لفظ مجھے بتائے اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطلب بھی تھے مجھے ان سب میں اسے ایک نام پسند آیا وہ نام تھا ویرتا اس لفظ کا مطلب تھا ایسا دلیر اور بہادر جسے اپنی دھرتی سے محبت ہو اس نے یہی نام رکھا اور ایک ایمیل چلا دی جس میں ان تینوں کا قتل کا ذمہ لے لیا اس سے پہلے کہ مندر سنگھ اشوک مہرہ اور ہرنیز سنگھ کبھی انہوں نہیں مارا ہے وجہ اس کی یہ بتائے گی کہ یہ لوگ ہندو مفادات کے لئے کام کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے غردداری کی تھی ان کا انجام بھی یہی ہونا تھا اس کے ساتھ دمکی دے دی کہ اب ان ہندو کی باری ہے جو دھرتی ماتہ سے غردداری کر رہے ہیں اب انہیں چھوڑا نہیں جائے گا ارون نے اپنی ساری بات مجھے بتائی اور ہاموش ہو گیا میں بیٹ سے اٹھا اور اس کے پاس جانے کو تیار ہو گیا دو گھنٹے گزر جانے کے باوجود کسی بھی بہارتی چینل پر یہ حبر نشر نہیں ہوئی میں اس انتظار میں تھا کہ ارون سنگر فہیم کے ساتھ بیٹھا اس کے پلان کو سمجھتا رہا تھا یہاں تک کہ ایک چینل نے حبر نشر کر دی اس میں ان اہم لوگوں کے قتل کے بارے میں اطلاع تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ نامعلوم قتل فراد ہو چکے ہیں انہیں پکڑنے کے لئے کوئی ہائی پروفائل پلان بنا لیا گیا ہے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے وہی باتیں جو ایسے وقت میں تسلی اور دلاسے کے لئے کہی جاتی ہیں وہی دھورائی جا رہی تھی یہ چینل را کا ہے اور یہی لوگ یہی سے دمکیا دے رہے ہیں ارون سنگھ نے سکرین پر نگاہے جمعائے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا باقی چینل یہ حبر کیوں نہیں دے رہے ہیں ممکن ہے وہ لوگ اس کی پسے پردہ کہانی نہ بتانا چاہ رہے ہوں ابھی تھوڑی دیر میں ماملہ سامنے آ جائے گا مجھے بس اتنا انتظار ہے کہ وہ لوگ محفوظ جگہ پہنچ جائے ارون نے کافی حد تک جذباتی ہوتے ہوئے کہا اگر وہ یہاں نہیں پکڑے گے تو وہ نکل جائیں گے میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو ہمارے درمیان ہموشی چھا گئی وہ دونوں تیزی سے سکرین پر دیکھتے ہوئے کام کر رہے تھے اچانک فہنگ بولا ارون یہ لو اجلاس شروع ہو گیا ہے سنو اسے ریکارڈ کر لینا ہم دیکھتے ہیں ان کی اب ارون نے تیزی سے کہا اور کال ملانے لگا جیسے ہی کال ملی اس نے پوچھا مال پہنچا کی نہیں ابھی تک پھر چند لمحے سنتے رہے اور اس کے بعد بولا ٹھیک ہے بتانا تھا نا اوکے اس سے پہلے کہ میں پوچھتا اس نے ہدھی بتا دیا این وقت پر انہوں نے اپنا پلان بدل دیا انہوں نے جہاں جانا تھا وہاں نہیں گئے بلکہ کسی دوسری جگہ ہتھیار رکھ کر اپنے اپنے علاقوں کو نکل گئے اس کا مطلب ہے وہ حاصل سیانے لوگ ہیں فہیم نے تفسرہ کیا جس پر ارون نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے مجھے مہاتب کرتے ہوئے کہا میں ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہوں مجھے آگ کی اور جسپال کی مدد چاہیے بولو میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیوانہ وار کہا میرا پلان یہ ہے کہ جو جلاس کرنے والے آفیسر ہیں امرسر میں انہیں اڑا دیا جائے ابھی ظاہر ہے انہوں نے یہاں کوئی فیصلہ کرنا ہے یہ پانچ لوگ ہیں ان کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہاں مگر ایک کام کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ ہو جائے تو میں اس کی بات کارٹتے ہوئے کہا تو وہ بولا وہ آفیسر جو انہیں احکام دے گیا وہ اڑا دیا جائے اور اس اجلاس میں وہ جن لوگوں کا نام ڈن کریں منڈی والوں کی جگہ انہیں اڑا دیا جائے تو پھر اس ماملے کا اگلا اجلاس بہت سوچ سمجھ کر ہوگا ڈن اس نے انگوٹھا دکھا کر میری بات کی تائید کر دی تو فہیم بولا اب جسپال جی سے بات ہو اس نے کہا نہیں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں میں دیکھ لیتا ہوں سب ارویس سنگھ نے کہا اور رونیت سے رابطہ کیا وہ اس وقت تنہا بیٹھی اسی ماملے کو دیکھ رہی تھی اس کے پاس جسپال بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی انہیں پلان بتایا گیا تو انہوں نے بھی ڈن کر دیا اس پر رونیت گور اور فہیم کے ساتھ ارویند اس کام پر لگ گیا میں انہی کے پاس بیٹھا رہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں اجلاس اسی ہی انسٹیٹوٹ میں ہو رہا تھا جہاں اس وقت سیکیورٹی بہت زیادہ تھی رات کا دوسرا پہر ہتم ہو جانے کو تھا اس اجلاس میں قدل ہونے کی وجہ اور اس کی دیگر تفصیلات کے علاوہ یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ فوری طور پر کن لوگوں کو تائینات کیا جائے مجرم پکڑنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی اور سب سے اہم یہ سوال تھا یہ کس نے کیا ہے ابھی تک سیکیورٹی والوں کی طرف سے ایسا کچھ نہیں بتایا گیا تھا یہ کون ہے اس پر سب سے زیادہ بحث ہوئی تھی بہت سو کے ذمہ بہت سارے کام لگ گئے لیکن اس دوران جسپال نے اپنا کام مکمل کر لیا امرسر کے قریب وہ جوار میں ہی لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے تھے انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اجلاس کی صدارت کرنے والا ایک بندہ ایک ہندو ریٹائرڈ آرمی افیسر تھا جب راہ کے لیے اپنی حدمات سر انجام دے رہا تھا وہ انسٹیٹیوٹ سے نکلا تو اس کے ساتھ ایک گاڑی سیکیورٹی کی تھی اسے اپنے فارم ہاؤس پر ماں بنگلے میں جانا تھا جہاں اس کے انتظار میں دو راہ والے بیٹھے ہوئے تھے چند منٹوں میں ان لوگوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس ایکشن کی جگہ کون سی ہوگی اور کس نے کیا کرنا ہے جیسے وہ اپنی اور سیکیورٹی والی گاڑی میں انسٹیٹیوٹ سے نکلا ہر طرف حبر مل گئی انسٹیٹیوٹ اور اس کے بنگلے کا درمیانی فاصلہ کچھ چھے کلومیٹر کے لگ بگ تھا اور ایکشن والی جگہ تقریباً تیل کلومیٹر کے فاصلے پر تھی ان کی گاڑیاں تیزی سے اس چکہ تک پہنچ رہی تھی جیسے ہی ان گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ سکھائے دیں وہ لوگ الارٹ ہو گئے ان کا جو ہیڈ تھا اس کی کان کے ساتھ فون لگا ہوا تھا انہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کتنے فاصلے پر آ گئے ہیں جیسے ہی وہ گاڑیاں ان کی رینج میں آئیں انہوں نے راکٹ لانچر داگ دیئے ایک دم سے تین افراد سے تین اطراف سے ایک ساتھ راکٹ لانچر داگے گئے اگلے ہی لمحات میں وہاں ہوفناک دھماکے ہوئے ان کی گاڑیاں پھٹ گئی جیسے ہی انہوں نے راکٹ لانچر داگے وہ وہاں نہیں ٹکے لمحوں میں آگے نکل گئے انہوں نے یہ بھی دیکھنی کی زہمت نہیں کی کہ وہاں پر کیا ہوا انہیں لمحات میں امرسر کے پوش علاقے کے مین روڈ پر مجود ایک بنگلے میں سردار نحال سنگھ اروڑا اپنے بیڈروم میں پڑھا تھا اسے تھوڑی در پہلے فون سنا تھا جس میں اسے اس انسٹیوٹ کا انچارج بنانے کی نویس سنائے گئی تھی وہ بھی ایک آرمی افیسر تھا اور راہ کے لئے حدمات سر انجام دے چکا تھا اس کی بھی دیلی ناہائش تھی کہ اس انسٹیوٹ پر راج کرے وہاں کیا کچھ نہیں تھا عورت شراب دولت اور حاکمیہ سب کچھ تو تھا وہ اس وقت اپنی گھر میں پڑھا یہی سوچے چلا جا رہا تھا کہ اب اس نے کرنا کیا ہے ایسے میں سے باہر سے اطلاع ملی کہ چار بندے آئے ہیں اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ پوچھا کہ وہ میں سے ملنا کیا چاہتے ہیں اور اس وقت ہی کیوں اس نے اپنی سیکیورٹی انچارج سے پوچھا تک سیکیورٹی انچارج نے کہا سر جی وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اچھا کراؤ بات چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز فون میں گنجی سر ہم انسیٹیوٹ سے ہیں اور ہمیں آپ کی سیکیورٹی کے فرائض سونپے گئے ہیں اوہ اچھا ٹھیک ہے آپ اسی انچارج سے ملے وہ آپ کو رہنے کی جگہ دکھا دیتا ہے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا آپ سے ملنا بہت ضروری ہے پھر آپ کا جو حکم ہوگا اس نے فون پر سنا تو چند لمحے سوچ کر بولا ٹھیک ہے فون سیکیورٹی انچارج کر دو چند لمحے بعد سیکیورٹی انچارج بولا جی سر انہیں لان ہی میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور باہر جانے کے لئے اٹھ گیا وہ لان میں آیا تو چار نوجوان بہترین تراش کے سوٹ پہنے الڑ کھڑے تھے وہ ان کے پاس آیا تو چاروں نے فوجی انداز میں سیلوٹ کیا نحال سنگھ نے ان سے ہاتھ ملائے تو ایک نوجوان بولا سر ہمیں حکم ملا ہے کہ اگر آپ ابھی انسیٹیوٹ کا چارج لینا چاہے تو چلیں وہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں یار اتنی جلدی کس لیے میں صبح آ جاؤں گا اس نے حکمانہ لہجے میں کہا سر وہ آپ کی مرضی لیکن وہاں کچھ ضروری معاملات ہیں جس کے لئے آرڈرز چاہیے دوسرا اب آپ کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہیں چاہے تو آپ اپنی نجی سیکیورٹی پر رکھ سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں آرام کرنا چاہو یہاں جانا چاہو نو سر ہم ادھر ہی رہیں گے ہم آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے اس نوجوان نے فوجی انداز میں کہا تو نیحال سنگھ زیرے لب مسکرا دیا اسے محسوس ہوا جیسے وہی پرانی حاکمیت کی دن لوٹ آئے ہیں اسے ان چاروں کی طرف دیکھا اور پھر حاکمانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب آپ اپنی ڈیوٹی کرو یس سر جیسے ہی نوجوان نے کہا تو ان چاروں نے اپنی پشت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لی رہے تھے اسی دوران انتہائی سورت سے انہوں نے اپنی پسٹل نکالے جو نوجوان بات کر رہا تھا اسے نیحال سنگھ کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا وہ سیکیورٹی پر معمول لوگوں کا جائزہ لے چکے تھے اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے انہوں نے فائر کھول دیا نیحال سنگھ لان میں گر کر تڑپ رہا تھا ایک گولی نے ہی اس کی کھوپڑی میں سراخ بنا دیا تھا اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے ان کا روح گیٹ کی طرف تھا جب تک فائرنگ کا تبادلہ ہونا تھا وہ گیٹ پار کر گئے ان کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی وہ اس میں بیٹھے اور انتہائی سورت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے جس وقت وہ وہاں سے نکل رہے تھے اسی نوجوان نے فون کر کے بتا دیا کہ مشن پورا ہو گیا ہے تھوڑی چوب جا کر انہوں نے وہ گاڑی چھوڑ دی اور دو دو میں بڑھ کر پیدل چل پڑے وہ سڑک سے اتر کر اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے اب میں انہیں دوں گا دھمکی ارون نے پورے جوش سے کہا کسے دوگے دھمکی اور کیا دوگے فہیم نے ہش ہوتے ہوئے کہا ویرتا کی طرف سے را کے لوگوں کو دھمکی ہوگی کہ ہم اس وقت میدان میں ہیں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گی تو ہم اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس سے بھی زیادہ لوگ ماریں گے اس نے کہا اور پہلے سے لکھی ہوئی ایمیل کر دی لیکن مطالبات کیا ہوں گے رونیت کی آواز زبری جس میں تجسس کے ساتھ ساتھ تنز بھی تھا وہ بھی سوچ لیتے ہیں دیکھ لینا ابھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے چلو دیکھتے ہیں اس نے کہکہ لگا کر کہا اے فہیم یہ برسارے یہ چینلز کو بھی نہیں ہے ارون نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا لو بھئی تم لوگ کرو کام میں سونے جا رہا ہوں اگر ضرورت ہو تو مجھے جگا لینا میں نے کہا اور ان کے پاس سے اٹھ کر اپنی بیٹروں میں چلا گیا نیا پیراغراف دن نکلنے سے پہلے کی نیلگو روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی جسپال سنگھ کمرے میں اٹھ کر باہر لان میں آ گیا تھا لان میں ایک کرسی پر جگتار سنگھ بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ گیا بیٹھو بیٹھو یار کھڑے کیوں ہو گئے ہو جسپال نے اسے یوں تازیم میں کھڑے ہوتا دیکھ جلدی سے کہا تو وہ دونوں ہاتھ بان کر بولا مان گے بھائی جی سردار سرجید سنگھ بندیال جی نے آپ پر جو اعتماد کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا اتنی تیزی اور اتنی شدت میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو جسپال نے بیٹھتے ہی پوچھا سردار سرجید سنگھ بندیال جی نے ہی مجھے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے چینل سب کچھ نہیں بتائیں گے لیکن جن تک بات پہنچی تھی پہنچ گئی ہے اس نے جوش پر انداز میں کہا دیکھ جگتار سنگھ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا تم ایک سیاستدان اور لیڈر ہو کچھ بھی ہو جائے تو اور میں ایک ساتھ نظر نہیں آنے چاہیے یہ تیری غلطی ہے کہ تو اس وقت یہاں میرے گھر میں ہے کیونکہ مجھے اپنا کام کرنا ہے اور تجھے اپنا کام ہمارا ایک دوسرے سے کوئی لینہ دینا نہیں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لوگ تجھ پر انگلی اٹھا سکیں کیا تجھے یہ پتا ہے کہ خوفیہ والے تیرے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں اس وقت کسی کو پتا کے کسی کو نہیں پتا کے اس نے کہنا چاہا تو جس پانج نے اس کی بات کاٹ کر کہا کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے بھائی جی اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا تو جس پانج نے تحمل سے کہا ابھی بیٹھ کچھ کھا پی لے پھر جانا میں نے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا